ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل بسم اللہ الرحمن الرحیم انتیس میں پارے کی تفسیر چل رہی تھی سورة المعارج گزستہ دو جمعوں سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے ابھی اس سورے کا جو دوسرا رکوع ہے آج انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی سورے کے شروع سے اللہ تعالی جو ہے قیامت کے یقینی ہونے کو اور قیامت کے دن کے حالات کو بیان کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ جو سرسری ایمان والا ہوگا یا جو کافر ہوگا یہ بے سبرہ ہوگا ذریسی پریشانی آئے گی تو بہت زیادہ روندھونا کرے گا اس کے برخلاف کچھ ایمان والے جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بیان کیا گیا یہ خوبیاں جن ایمان والوں میں ہوں گی مثلا نماز پڑھنے والے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے قیامت کو ماننے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اسی طرح امانتوں کو وعدوں کو ادا کرنے والے اور اسی طرح گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والے نمازوں کی پابندی کرنے والے یہ کچھ خوبیاں اللہ تعالی بیان کرے کہ یہ کام جو ایمان والا کرتا ہے اسے بے صبرہ نہیں کہیں گے کیوں؟ اس لئے کہ ان عبادتوں کو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھار نماز پڑھ لینا آلگ ہے پابندی سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا بہت محنت کا کام ہے آدمی کو ہر حال میں مسجد کو آنا پڑے گا تو جو بے صبرہ ہوگا کم ہمت ہوگا وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی جو ہے بتا رہے ہیں کہ سرسری ایمان والا اور کافر کم ہمت ہوتے ہیں تھوڑی سی پریشانی پر پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یہ خوبیاں جن کے اندر ہیں وہ کم ہمت نہیں ہوتے بے صبرے نہیں ہوتے پھر اللہ آگے فرمائے کہ یہ جو خوبیاں جن میں ہوں گی یہی لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت میں ان کا اللہ تعالی اعزاز کریں گے ان کو عزت دیں گے اب آگے جو دوسرا رکوع ہے اب جو پڑھا جائے گا آپ کے سامنے اس میں اللہ تعالی جو ہے مکہ کے جو مشرقین تھے ان کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے وقت میں کس طرح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاق کرتے تھے قیامت کے بارے میں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا اور ایک خدا کو چھڑ کر کتنے خداوں کو یہ مانتے تھے اور ان کو کیا گھمن تھا اپنے بارے میں یہ ساری تفصیلات اگلے رکوں میں بیان کی جا رہی ہیں دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما للذین کفروا قبالک مہتعین فما چنانچہ کیا ہو گیا للذین کفروا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا ما کیا ہو گیا للذین کفروا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا مراد کون کافر ان لوگوں نے کفر کیا یعنی کافروں کو کیا ہو گیا قیبہ لکا تمہاری طرف محتعین تیزی سے دوڑ کر آتے ہیں ان کافروں کو کیا ہو گیا وہ آپ کی طرف نبی کی طرف تیزی سے دوڑ کر آتے ہیں عنی الیمینی دائیں جانب سے وعنی الشمالی بائیں جانب سے عزین جماعت بنا بنا کر دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے جماعت بنا بنا کر آپ کی طرف آتے ہیں ان کو کیا ہو گیا یہ دو عیتیں ہیں اس میں بیان کیا کیا جا رہا ہے اس میں اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی جو ایمان والا بنایا اور ایمان والا اپنے ایمانی تقاؤزوں پر رہتا ہے تو اپنی جو سطح ہے انسان کی جو سطح ہے اس سے بہت اونچا ہو جاتا ہے فرشتوں کے قریب پہنچ جاتا ہے انسان اب انسان نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی آگے اس کا مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے کب جب وہ اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھے لیکن یہی انسان اگر اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھے اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے خلاف اتر جائے تو پھر یہ اتنے نیچے اترتا ہے اتنا گرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بھی رتن ہو جاتا ہے اولائکا کالانعام بلہم اضل یہ جانوروں چوبائوں سے مثل ام کا مثل القلب یا تو اللہ تعالیٰ الگ الگ جبوں پہ الگ الگ مثالیں دی ہیں کتوں سے بھی بتر گدھوں سے بھی بتر یہ ہو جاتا ہے کب جب انسان اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے زندگی کا مقصد کیا تھا عبادت کرنا اللہ کی بات مان کر چلنا اس مقصد کو چھوڑ کر اگر کوئی جلتا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یہ مقصد تھا انسان کو پیدا کرنے کے لئے لیکن وہ مقصد میں اگر نہیں رہتا تو اپنے سطح سے انسان ہونے کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا وہ گویا انسان بھی نہیں رہتا کتنا نیچے گر جاتا اپنے لیول سے اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ وہ نبی جو پوری قوم کو ہدایت دینے کے لئے آئے تھے وہ قرآن جو رہتی دنیا تک کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے وہ اس نبی کا بھی مزاق اڑائے گا اور اس کتاب کا بھی مزاق اڑائے گا کیونکہ یہ اپنی انسانیت کو کھو بیٹھا تو اب اللہ فرما رہے ہیں اس نتیجے میں کیا ہوگا جب انسان اپنی انسانیت کو کھو بیٹھتا ہے اللہ سے مو مڑ لیتا ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کو کیا ہو گیا قبلہ کا محتغین آپ کی طرف بھاگ کر آ رہے ہیں عنی الیمین دائے جانب سے وعنی الشمال بائے جانب سے عزین جماعت بنا بنا کر یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے قرآن کریم کی تو اس وقت میں یہ لوگ کہتے تھے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں چوبیس میں بارے میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ جب اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو کافر کہتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر کہتے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن کو سنو مت کیوں؟ اس کو جو سنے گا وہ ہدایت کے بغیر نہیں رہے گا جو قرآن کو سنے گا وہ ہدایت کے بغیر نہیں رہے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے قرآن کا ترجمہ تک نہیں جانتے لیکن صرف قرآن کریم کی مسحور جو آواز ہے قرآن کریم کی جو آیتوں کی کشش ہے وہ ان کو کھیش لیتی ہے اور ان کی دنیا بدل لیتی ہے چنانچہ قاری عبدالباسی صاحب جو مصر کے مشہور قاری تھے ان کے بارے میں ہم نے اپنے احسات عزہ سے سنا جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو کئی غیر مسلم ان کے قرآن کو سن کر جو اسلام قبول کر لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں نے بار بار اس سے پہلے بھی بتایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے سہن میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تو صرف ان کے قرآن کو سن کر گیارہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تو اس قرآن کا کیا کہنا جس کو صرف سن کر لوگ جو ہیں اسلام قبول کر لیتے اگر وہ اس کو سنتے سمجھنے کی کوشش کرتے تو پھر ایمان اللہ وغیر رہتے نہیں تھے تو اس لئے سننا ہی نہیں ہے قرآن کو سننا ہی نہیں ہے سنیں گے تو ہدایت مل جائے گی اس لئے سننا ہی نہیں ہے فرست جگہ پر رکاوٹ دال دو تو پلان کیا بنایا لا تسمعو لیہاد القرآن قرآن کو نہ سنو کیا کرنا ہے جب نبی قرآن پڑھیں گے نبی کو تو رک نہیں سکتے کیونکہ نبی رکنے والے نہیں ہیں تب نبی جب قرآن پڑھیں گے تو سب جماعت بنا کر شور مچاؤ وَالْغَوْفِهِ شور مچاؤ بیکار باتیں درمیان میں کرو تاکہ تم ان پر غالب آجاؤ یعنی ایک نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کی آواز کتنی ہوگی اب پھر یہ پوری پوری جماعت بن کر آواز زور زور سے نکالیں گے زور زور سے باتیں کریں گے تو قرآن جو پڑھنے والا ہوگا اس کو اگر کوئی سننا بھی چاہے تو نہیں سن سکتا تو نتیجتاً کیا ہوگا وہ ہدایت سے محروم ہوگا تو اس طرح کی پلان مناتے تھے تو اس لئے وہ کیا کرتے ہیں کافر آف سواسن کی طرف دور کر آتے جب قرآن پڑھتے دور کر آتے دائیں سے چل کر آتے بائیں سے چل کر آتے جماعت بنا بنا کر آتے اکیلے اکیلے نہیں جماعت بنا کر آتے کیونکہ ایک آدمی گڑھ بڑھ کرے گا اتنی گڑھ بڑھ نہیں ہوگی بہت سارے لوگ مل کر گڑھ بڑھ کریں گے آواز کریں گے تو پھر یقیناً آدمی کے قرآن سننے میں خلل پڑے گا تو ایسی پلاننگ بناتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی اپنی انسانیت سے گرا ہوا درجہ ہے جب وہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے تو اللہ کی دشمنی میں تنہ اتر جاتا ہے کہ اس اللہ کا بھیجا ہوا کلام اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ان دونوں کی تقذیب کرتا ہے ان کو جھٹلاتا ہے ان کا مزاق اڑانے لگتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح سے قرآن کا مزاق اڑاتے تھے نبی علیہ السلام کی قیرات کے درمیان میں یہ ایسے تھے کہ الٹا چور کتوال کو ڈھاتے تو بجائے پولیس جو ہے چور کو ڈھاتنے کے چور ہی کیا کر رہا پولیس کو ڈھات رہا یعنی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا تو ویسا یہ تو خود تھے گمراہی پر اور نبی علیہ السلام سراسر ہدایت پر تھے تو یہ الٹا عقیدہ رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اگر یہ آدمی قرآن پڑھنے والا جنت میں جائے گا تو اس سے پہلے ہم جنت میں جانے کے مستحق ہیں اگر یہ جنت میں جائے گا تو ہم اس سے بھی پہلے وَلَاِرُّ جِعْتُوا إِلَى رَبِّي إِنَّ لِعِنْدَهُ لَلْحُسْنَى وَلَاِرُّ جِعْتُوا إِلَى رَبِّي لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا کئی جگوں پہ وَتَصِفُوا أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبًا أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى الگ الگ جگوں پہ اللہ تعالی نے کہیں چودہ پارے میں کہیں پندرہ میں پارے میں الگ الگ جگوں پہ اللہ نے بتایا یہ اپنی زبانوں سے کہتے اللہ کا انکار کر کر نبی کا انکار کر کر قرآن کا انکار کر کر آخرت کا انکار کر کر نبی کو تکلیف دے کر سب کچھ کر کر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے یہ مو اور مسور کی دال یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سب کچھ کرنے کے وجود بھی جنت تو ہمارے باہوں کا ٹھیکہ ہے جنت ہم کو نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی تو اس طرح سے دعویٰ کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت مہو کل امرئیم منہم آیت مہو کیا لالش کرتا ہے کیا حرس کرتا ہے خواہش رکھتا ہے کل امرئیم منہم ان میں سے ہر آدمی قرآش کے لوگوں میں سے کیا ہر آدمی اس بات کی خواہش کرتا ہے اس بات کی لالش رکھتا ہے اَن يُدْخَلَ جَنَّتَ نَعِيم کہ اس کو نعمتوں والی جنت میں نعمتوں والی باغات میں داخل کیا جائے گا یعنی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کام تو کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے اور خواہب کس کے دیکھ رہے ہیں جنت میں جانے کے یہ کیسے ہو سکتا ہے حیدر آباد کو جانا ہے مگر بیٹھا ہے بینگنور کی بس میں اس کا روح خالق ہے اس کا روح خالق ہے تو بینگنور کی بس میں بیٹھ کر خواہب یہ دیکھ رہا ہے کہ میں حیدر آباد پہنچ جاؤں گا کیسے پہنچے گا تو کام تو جہنم والے کر رہا ہے نبی کی تقزیب کر رہا ہے قرآن کو جھٹلا رہا ہے سب کچھ غلط کام کر رہا ہے اور پھر مزید ستم بالا ہے ستم یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں یعقیدہ رکھ رہا ہے کہ جنت مجھے نہیں ملے گی تو کسے ملے گی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یہ لالش رکھتا ہے یہ خواہش رکھتا ہے کہ نعمتوں والے باغ میں اس کو ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا کلہ ہرگز نہیں اسے نعمتوں والے باغ میں ہرگز داخل نہیں کیا جائے گا کیوں جنت کا داخل اتنا آسان نہیں ہے خالی کلیمہ پڑھ لینا اگر جنت میں داخلے کے لئے ضروری ہوتا تو مجھ سے اور آپ سے بھی بہترین عربی جاننے والا ابو لہب تھا وہ پڑھ لیتا نبی کے چاچا ابو طالب انتقال کے وقت میں نبی نے کان میں جا کر کہا چاچا جان سب کے سامنے تو کلیمہ نہیں پڑھے کم سے کم اب میرے کان میں کلیمہ پڑھ دو میں گواہی دوں گا آپ کے ایمان کی کہا اخترت العار علن نار جہنم میں جلنا پسند ہیں لیکن آر پسند نہیں ہے مجھے میری قوم تانہ دے گی موت کے ڈر سے جہنم کے ڈر سے آخر میں ایمان قبول کر لیا یہ تانہ مجھے پسند نہیں جہنم میں جلنا پسند ہے تو یہ اگر کلیمے کے بول بول لینا یہی اگر جنت میں داخلے کا سبب ہوتا تو وہ لوگ ہم سے اچھی عربی جانتے کیا ان کو نہیں معلوم تھا مطلب اس کا لا ای راہ الا اللہ کا مطلب پھر کیوں نہیں پڑے وہ وہ جانتے تھے یہ دو بول ہیں لیکن ان دو بولوں میں اپنے آپ کو پوری طرح سے حوالے کرنا ہے اللہ کے جس طرح نکاح کے وقت میں میں نے قبول کیا ایک جملہ بولتا ہے تو بیوی کی زندگی بھر کی تکلیفیں راحتیں اس کی ساری ذمہ دنیاں کو گناہ اس نکاح کر لیا ایک جملے کے ذریعے قبول کر لیا ایسے ہی اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو مطلب یہ کہ مجھے بات تو اللہ کی ماننی ہوگی حکم تو اللہ کا ماننا ہوگا محمد رسول اللہ طریقہ میں نبی کا اختیار کروں گا حکم اللہ کا ہوگا طریقہ نبی کا ہوگا میرا کچھ نہیں ہوگا منمانی زندگی نہیں ہوگی رحمانی زندگی ہوگی یہ اقرار کرنا ہوتا ہے کلیفے کے ذریعے سے تو یہ اتنا بڑا اقرار تھا اور وہ کب اس اقرار کو جو ہے کرتے ان کو تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا تھا اپنی حکومت چلانی تھی اپنے تین سو ساٹھ بوتوں کو رکھ کر اپنی دکان گرم کرنی تھی وہ کبھی اس بات کو اُبول نہیں کرتے تو الٹا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جنت میں ان کو داخلہ کیا جائے گا تو اللہ فرمارے ایک اللہ ہرگز نہیں کیوں ایک تو یہ ہے کہ جنت میں جانے کے کام انہوں نے نہیں کیا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات کیا پیدائشی طور پر ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے کیا پیدائشی طور پر یہ کوئی ایسی مخلوق ہیں جن کو کس میں داخل کیا جائے جنت میں ہی داخل کیا جائے نہیں ان کی بھی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہی ہے نطفے سے گندے قطرے سے ہم نے ان کو پیدا کیا اسی جند قطرے کو الگ الگ مراحل سے گزار کر اللہ تعالی نے ایک انسان جو انسان کی شکل دی ہے تو جیسے کہ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری جو عمل کرے گا اس سے جنت بنے گی جو عمل کرے گا برا تو اس سے جہنم بنے گی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی یہ مٹی سے پیدا ہونے والا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری نہ نور جو ہے جنت میں جانے والا ہے نہ نار یعنی جہنم میں جانے والا ہے تو اپنی فطرت اپنی پیدائش کوئی بھی آدمی جنت کے لئے بھی پیدا نہیں ہوتا جہنم کے لئے بھی پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالی انسان کو اسلامی فطرت پر پیدا کرتے ہیں پھر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا بدعمل ہی کرے گا تو جہنم میں جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو پیدا کیا مِمَّا اسی سے یا علمون جس کو وہ جانتے ہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا جس کو وہ جانتے ہیں کس چیز سے پیدا کیا انسان کو اللہ نے ایک گند قطرے سے جس کے لگنے سے نواز نہیں ہوتی جس کے کپڑے پر لگنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے جس کے بدن سے نکلنے سے آدمی کا غسل توٹ جاتا ہے ایسے گند منی کے قطرے کو اللہ الگ الگ مراحل میں جو گندہ قطرہ نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا نہ اس کی کوئی شکل تھی کچھ نہیں تھا اس کے اندر اللہ نے وجود بخشا الگ الگ مراحل سے اس میں گوشت پھر اس کے اندر ہڈیاں پھر اس کے اندر الگ الگ مراحل سے اس کی دل کی دھڑکن ڈالا اس کے اندر جان پیدا کیا اللہ تعالیٰ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت کا کیسے انکار کرتے ہو کیا تم کو اس بات کا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں پیدا کریں گے ارے بےوقف ہو کتنے بڑے بےوقف ہو ایک وقت تھا تمہارا ہو جب تم کو گندے قطرے سے میں نے پیدا کیا تھا جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں تمہارا بدن بھی نہیں بنا تھا اب تو تمہارا بدن بن چکا ہے تمہارے بدن میں ایک بار جان آ چکی ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا میرے لئے کیا مشکل ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے جب ایک موڈل تیار ہو جائے ایک سانچا بن جائے اب اس کا دوبارہ موڈل بنانا اس کا دوبارہ جو ہیں اس لیسی کوئی چیز بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا تو جب تم گندہ قطرہ تھے تب ہی تم کو ایک خوبصورت انسان کی شکل اللہ نے دی ہے تو تم اگر مر جاؤگے تو کیا تم کو اللہ قیامت کے لئے نہیں اٹھائیں گے جب قیامت میں اٹھنا ہے تو وہاں حساب دینا ہے حساب کس کا دیں گے اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے غلط کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے تو یہ یہ لوگ آخرت کا ہی انکار کرتے تھے سرے سے کیوں؟ آخرت کو مانیں گے تو پھر اچھے کام کرنا بڑے گا جیسے سکول کے اندر آخری ایک دن ہوتا ہے جس کے اندر بچوں کا ریزلٹ دیا جاتا ہے جو پاس ہوا اس کو اگلی جماعت میں ترقی دیا تی ہے جو فیل ہوا اس کو اسی جماعت میں رکھا جاتا ہے تو ایک دنیا کے اندر بھی محنت کا کوئی سمرہ تیہ ہوتا ہے ہفتہ بھر مزدور محنت کرتا ہے ہفتے کے دن اس کو بٹوارہ ملتا ہے اچھا کام کیا پوری محنت پوری مزدوری ملتی ہے اگر کام دھن سے نہیں کیا تو اس کی مزدوری کٹ جاتی ہے یہ ایک فطری اصول ہے تو اسی فطرت کے مطابق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مالک یہ امید دن بدلے کے دن کا اللہ مالک ہے اس دن بدلہ ملے گا تو یہ اسی بدلے کے دن کا ہی انکار کرتے تھے اور یہ کہتے کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہم کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا بس ختم ہو گیا دنیا میں آئے تھے پیدا ہوئے عیش کر لیا چار زندگی چار دن کی زندگی تھی اپنی خواہشات کے مطابق گزار لی اب مر گئے تو کچھ دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے مٹی میں ختم تو اللہ فرماتے ہیں یہ خام خیالی ہے اے بے خوفی ہے کیوں جب تمہارا بدن بن چکا ہے اس میں ایک مرتبہ روح پڑھ چکی ہے اس کو دوبارہ اللہ تعالی زندہ کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ کے ساتھ پیدا کیا ذرا سوچو اِنَّا خَلَقْنَا هُم ہم نے ان کو پیدا کیا مِمَّا اس گندے منی کے قطرے سے یہ عالمون جس کو یہ جانتے ہیں ہر ایک کو معلوم ہے انسان کو کس طرح سے اللہ نے پیدا کیا چنانچہ جس طرح دنیا کے چار جہتیں ہیں ایک سورج نکلنے کی جگہ مشرق اور یہ ڈوبنے کی جگہ جس طرف قبلہ ہوتا ہے مغرب ہے پھر شمال ہے پھر جنوب ہے پھر شمال میں بھی دو تین حصے کر دی جاتے ہیں پھر جنوب میں بھی تو اس طرح سے الگ الگ جہتیں جو ہیں تری سکٹی ڈگری کے الگ الگ حصے متعین کیے گئے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے تھے مکہ کے مشرقین اس علاقے کا خدا ہر ایک الگ الگ رخ کا الگ الگ خدا بناتے تھے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں نورت کا بھی ویسٹ کا بھی ہر جہت کا بھی خدا ایک ہی ہے ہر جہت کا بھی خدا ایک ہی ہے فلا نہیں فلا اقسمو میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق مشرقوں کے رب کی والمغارب مغربوں کے رب کی اِنَّا لَقَادِرُونَ یقیناً ہم قدرت والے ہیں یقیناً ہم قدرت والے ہیں عَلَىٰ أَنُّ بَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ اس بات پر خدرت والے ہیں کہ ہم ان سے بہتر کو بدل کر لائیں ہم ان سے بھی بہتر لوگوں کو بدل کر لائیں وَمَا نَحْلُ بِمَسْبُوقِينَ اور ہم ہارنے والے نہیں ہیں اور ہم ہارنے والے نہیں ہیں تو اس آیت میں اللہ دو باتیں بیان کی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ الگ الگ جہتوں کی الگ الگ خدا ہیں اس کو اللہ تعالی نے غلط قرار دیا کہ تمام مشرقوں کے بھی خدا اللہ ہے اور تمام مغربوں کے بھی خدا اللہ ہے اب آپ پوچھیں گے بھئے مشرق تو ایک ہی ہے مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے اور مغرب جہاں سے سورج ڈوبتا ہے تو مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے یہاں اللہ فرما رہے مشارق کئی کئی مشرق کئی سورج نکلنے کی جگہیں مغارب سورج کے ڈوبنے کی الگ الگ جگہ سورج تو ایک ہی جگہ ڈوبتا ہے تو جہاں بھی ہیں کہ جو آسمانی علوم جانتے ہیں علم فلکیات جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سورج روزانہ جو نکلتا ہے اگرچہ مشرق سے نکلتا ہے مگر مشرق میں اس کا ہر دن مرکز الگ الگ ہوتا ہے کبھی ادھر سے نکلا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے مشرق صحیح نکلتا لیکن مشرق میں وہ جو ہیں ہٹتے ہوئے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نکلتا ہے اسی طرح ڈوبتے وقت میں بھی ایک ہی جگہ متعین جگہ جا کر نہیں ڈوبتا کبھی ادھر کچھ ادھر کبھی دائے جانب اس طرح الگ الگ بدل کر ڈوبتا ہے تو ان الگ الگ جگہوں کو اللہ الگ الگ مشرق بول رہے ہیں اور الگ الگ ڈوبنے کی جگہوں کو الگ الگ مغرب بول رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ مشرقوں کا بھی رب اللہ مغربوں کا بھی رب اللہ شمال کا بھی رب اللہ جنوب کا بھی رب اللہ تو تم الگ الگ جو خدا بنائے بیٹھے ہو یہ غلط ہیں تین سو ساکھ سے نہیں ایک ذات سے ہونے والا ہے ایک ذات سے ہونے والا ہے تو اس غلط عقیدے کی تردید کی ہے دوسری بات یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں یہ مکہ کی زمانے کا سورہ ہے مکہ کے زمانے کا آخر آخر کا سورہ ہے اس سورے کے بارے میں گزشتہ بھی بتایا گیا تھا بلکل اب مدینہ کو حضرت کرنے کے لئے ایک سال دو سال بچ گئے تھے اس وقت اترنے والا یہ سورہ ہے تو اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہ مکہ کے لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں گے تو ہی اسلام کو ترقی ملے گی یہ لوگ اسلام کو قبول کریں گے تو ہی اسلام کو ترقی ملے گی تب ہی جا کر دنیا میں اسلام پھیلے گا ایسا سمجھتے ہیں اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو یہ جھوٹ بات ہے غلط بات ہے کیوں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پھیلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے کوئی اگر اللہ کے دین کو پہنچانے کے لئے اپنے آپ کو آگے کر لے وہ اس کی سعادت ہے اس کی خوشی کی بات ہے اس کی لئے نیک بختی کی بات ہے لیکن وہ اللہ پر احسان نہیں جتلا سکتا ایک فارسی میں شاعر کہتا ہے مِنَّت مَنَحْكِ خِدْمَتِ سُلْطَانْ حَمِيْكُنِ مِنَّت بِشَنَاسْ عَزُوْكِ بَخِدْمَتْ دَعْشْتَسْتْ کہ کوئی آدمی اگر بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے تو بادشاہ کی خدمت کرنے والا یہ احسان نہیں جتلانا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں بلکہ یہ احسان ماننا کہ تجھے سے گیرے پڑے آدمی کو بادشاہ نے اپنی خدمت کے لئے قبول کر لیا تو اگر تم دین کو قبول کرتے اس کو پھیلا تھے تو اس میں تمہاری سعادت کی بات تھی تمہاری کامیابی تھی تم نے کیا سمجھا کہ یہ نبی تو مکہ میں پیدا ہوئے یہیں پلے وڑے اور یہیں پر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں دس سال گزر گئے ان کو دعوت دیتے دیتے تو ہم سب کیا کریں گے اسلام کو قبول نہیں کریں گے بس گینے چونے جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ان کو ستائیں گے ماریں گے کچھ بھی کریں گے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ان کے گوان کے مطابق جب ہم لوگ اسلام قبول کریں گے نہیں تو دوسری جو کو بے اسلام جائے گا نہیں تو ایسے ہی اسلام ختم ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے قبول کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے گھمن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام اللہ جس سے بھی چاہے پھیلا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے تاریخ میں مختلف دوروں میں ایسے واقعات دکھ لائے ہیں کہ بعض مرتبہ اچھی بچی قوم تھی لیکن اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ اس قوم سے ایمان کی نعمت کو چھیندے ہیں پھر ایسی قوم کو عطا کرتے ہیں جس قوم میں گناہ تھی ہے نافرمانیہ تھی اللہ اس قوم کو ہدایت دے کر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی دولت دیتے ہیں اس لئے کوئی بھی آدمی اگر دین کے محنت کرتا ہے دین کے محنت میں لگا ہوا ہے ہرگز ہرگز ایک پل کے لئے بھی اپنے دل میں یہ ہرگز خیال نہ لائے کہ میں اللہ پر کوئی حسان کر رہا ہوں میں اللہ کا کوئی بڑا کام کر کے دے رہا ہوں بلکہ ہمیشہ ڈرتا رہے کہ اللہ کہیں میری وجہ سے آپ کی کام میں کوئی غلطی نہ جائے آپ کا کام میرے عمل سے کوئی غلط نہ ہو جائے درتا ہوا اللہ کا کام کرے تو ان کے اندر چونکہ گھمن تھا تو اللہ ان کے گھمن کو توڑ رہے اور بتا رہے کہ اگر تم اسلام نہیں قبول کرو گے تو تم سے بہتر قوم کو ہم لے کر آئیں گے جو اسلام قبول کرے گی تم سے بھی بہتر قوم کو لے آئیں گے جو اسلام قبول کرے گی چنانچہ یہ آیت اتری اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد مدینہ منورہ سے بارہ لوگوں کا قافل آیا اور انہوں نے کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک گھاٹی میں بند کر کے رکھا گیا تھا شہاب ابی طالب ابو طالب کی گھاٹی جس کو کہتے ہیں بیکٹ کر دیا گیا تھا مسلمانوں کا پوری طرح سے سوشل بیکٹ کر دیا گیا تھا نہ کوئی مسلمانوں سے خرید سکتا ہے نہ کوئی چیز مسلمانوں کو بیچ سکتا ہے بری طرح سے لاکڈون جیسا ہمارے پاس تھا ایک مثال سمجھنے کے لئے جبکہ لاکڈون ہمارا اتنا بھیانک نہیں تھا اس سے بھی بھیانک کوئی خریدنا چاہیں بیچنے کے لئے تیار نہیں کوئی چیز اپنی بیچنا چاہیں کوئی خریدنے کے لئے تیار نہیں اس طریقے سے سوشل بیکٹ کر دیا گیا تھا مسلمانوں کا تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک صفاقوں میں ہوتے لیکن جب حج کے دن آتے تو وہاں سے گھٹی سے نکل کر باہر آتے اور جو بھی باہر کے لوگ آتے چونکہ مکہ کے سارے لوگوں کو تو دعوت دے چکے تھے اور سب لوگوں کا رویہ آپ کو معلوم تھا تو اب باہر کے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کی کوشش کرتے تاکہ ان میں سے کوئی قبول کر لے اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے دعوت دینے کے لئے مدینہ کے لوگوں کا ایک مختصر سا قافلہ آپ کو مل گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے دین کی باتیں بنیادی باتیں بتا ہے تو وہ لوگ جو ہے پہلے سے نبی علیہ السلام کے بارے میں سن چکے تھے اپنے شہر میں کس سے سن چکے تھے ان کے گاؤں میں رہنے والے یہودیوں سے ان کے گاؤں میں رہنے والے مدینے میں رہنے والے یہودیوں سے مدینے میں رہنے والے مشرک سن چکے تھے کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے وَقَانُوا مِن قَبْلُ اِسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا کَفَرُوا بِ اس آیت میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ایک بارے میں مدینے میں رہنے والے مشرکین اور یہودی دو قبیلے تھے تو یہودی لوگ یہ کہتے تھے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے ان کو اللہ تعالی نے تورا دی ہے آج ہم تھوڑے کمزور ہیں اور تم مشرک طاقتور ہو لیکن آخری زمانے میں ایک اور نبی آئیں گے آخری زمانے میں ایک اور نبی آئیں گے وہ نبی آئیں گے تو ہم یہودی سب سے پہلے ان پر اسلام لائیں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے کس سے کہتے تھے مشرکین سے کہتے تھے مدینہ کے رہنے والے عوص اور خضرش کے لوگوں سے کہتے تھے تو وہ لوگ پہلے سے سن چکے تھے کہ آخری زمانے میں کوئی نبی آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کر ہی ہم سے لڑنے والے ہیں یہودی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی نبی ہیں ان کے اندر وہی نشانیاں پائے جائے رہی ہیں تو انہوں نے فوراں ان سے پہلے اسلام قبول کر لیا چلو تم کیا ان کے ساتھ مل کر ہم سے لڑا کہ ہم ہی پہلے کیا کرتے ہیں ان پر اسلام لا لیتے ہیں تو وہ ایمان لا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دائی بنا کر بھیجے تو جا کر محنت کرے پھر اگلے سال اور کچھ لوگ آئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لئے حضرت مصابی بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن عمیم مکتوم رضی اللہ تعالی دو صحابہ کو بھیجے جا کر وہ قرآن پڑھائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو جانے سے پہلے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرنے والا تھا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرنے والا تھا نبی علیہ السلام جس وقت مدینہ کو گئے تھے اس وقت مدینہ کی آبادی دس ہزار کے قریب تھی دس ہزار میں سے پندرہ سو مسلمان تھے تو پندرہ فیصد آبادی جس طرح ہندوستان کی ہماری آبادی مسلمانوں کی پندرہ فیصد ہے اتنی آبادی مدینہ میں ہو چکی تھی تقریبا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرنے والا تھا پھر اللہ کے نبی سلام آئے اور آپ نے محنت کی سمجھ رہے تو اللہ کیا اشارہ دیئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ہی اسلام پھیلے گا تم اگر اسلام کو قبول نہیں کرو گے تو اسلام اپنے آپ مٹ جائے گا یہ مٹنے کے لئے نہیں آیا دوبنے کے لئے دھبنے کے لئے نہیں آیا اسلام غالب رہے گا اس پر کوئی اور غالب نہیں آتا اس کی خصوصیت یہ ہے اس کو جتنا دباؤگے جتنا اس کو مٹانے کی کوشش کرو گے اتنا اوہر کر آئے گا ہندوستان میں اگر تم خانون لگاؤ گے پابندی لگاؤ گے جی ایس آر کے نارے لگاؤ گے امریکہ میں ہدایت ہوگی وہاں دھڑا دھڑ اسلام قبول کریں گے اگر تم کسی اور علاقے میں اسلام پر پابندی لگاؤ گے تو اللہ تعالی چینہ کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کو پیدا کرے گا یہ اسلام کی خوبی ہے جس جگہ تم مٹانے کی کوشش کرو گے اللہ دوسرے جگہ وہاں پر نمائندوں کو پیدا کرے گا اسی لئے کہتے ہیں ہماری محنت یہاں ہو رہی ہے لیکن اس کے اثارات اللہ تعالی عالم میں ڈالتے ہیں تو یہ جو ہے اللہ تعالی فرمانے کے تم کو گھمن نہیں کرنا چاہیے اپنے بارے میں کہ تمہارے اسلام قبول کرنے سے ہی کچھ ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ جیسے اللہ روزانہ سورج کے نکلنے کی جگہ کو بدلا رہے ہیں سورج کے ڈوبنے کی جگہ کو اللہ روزانہ بدل رہے ہیں روزانہ بالکل ایک ہی جگہ سے جگہ نہیں ڈوبتا کبھی ادھر ہٹ کر ڈوبتا کبھی ادھر ہٹ کر ڈوبتا ہے تو وہ اللہ جو اتنے بڑے سورج کو جگہ سے بدل بدل کر نکالتے ہیں اور جگہ بدل بدل کر ڈوباتے ہیں تو کیا تم کو نہیں بدل سکتے چھے فٹ کے انسان کو نہیں بدل سکتے بارابر بدلیں گے تو اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے جہاں بھی قسم کھائی جاتی ہے اس سے پہلے بھی تفسیر میں بتایا گیا قسم اور اس کے بعد والے جملے میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے جہاں بھی اللہ قسم کھا رہے ہیں کہیں رات کی قسم کہیں دن کی قسم کہیں فضر کی قسم الگ رق قسمیں کھائیں تو وہ ویسے ہی قسم نہیں کھائی جاتی اس قسم کا بعد والے مضمون سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے تو اللہ قسم کیا کرے ہیں لا نہیں یعنی تمہارے وہ پر ہی دین کا دار و مدار نہیں ہے اقسمو میں قسم کھاتا ہوں بِرَبِّ الْمَشَارِقِ مشرقوں کے رب کی وَالْمَغَارِبِ اور مغربوں کے رب کی اس میں اللہ اشارہ کہتا نشارے کہ جس طرح ہر دن الگ الگ مشرق سے سورج اللہ نکال رہے ہیں جس طرح ہر دن الگ الگ مغرب میں اللہ سورج کو دوبا رہے ہیں تو اللہ جب مشرق کو بدلنے پر قادر ہیں مغرب کو بدلنے پر قادر ہیں تو اِنَّا لَقَادِرُون ہم قدرت والے ہیں عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُم کہ ان سے بھی بہتر کو لے آئیں ان سے بھی بہتر کو لے آئیں تو اللہ ان کا گھمنٹ تھوڑ دی اور چنانچہ اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا مدینے کے رہنے والے مجھو انسار انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہم مر جائیں گے ہم سارے عرب کی دشمنی مول لیکن لے تیار ہو جائیں گے ہم اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اپنا سب کچھ لٹا دیں گے آپ پر لیکن آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے کیا نبی آپ ہم کو کبھی اکیلا چھوڑ کے جائیں گے کیا ایسا تو نہیں ہوگا کیا آپ مدینے کو آئیں اور پھر مکہ میں کامیہ بھی بنے تو آپ واپس مکہ کو چلا جائیں اور ہم کو اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میرے لئے قربانی دے رہے ہو پورے عرب سے دشمنی مول رہے ہو پورے ملکوں سے دشمنی مول رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ وفاداری کروں گا میں بھی کبھی تمہارا مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اللہ اکبر ایسا وعدہ کیا ایسے مدد کرنے والے صحابہ وہاں پر ملے پھر اسلام کا ایک ہیڈ آفیس بنا پھر وہاں سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور پھر پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیل آیا تو یہ بات تو اس میں یہ ہے اور دوسرا اس میں یہ بتانا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے تم کو ہم نے پیدا کیا تمہارے اندر کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں تو اللہ تم سے بھی بہترین مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں تو کیا تم جیسی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں بھئی جو ہی اس سے بھی بہتر بنا سکتا ہے تو کیا یہ نہیں بنا سکتا برابر بنا سکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر تم کو یقین نہیں ہے نا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس پر تم کو یقین نہیں مکہ کے مشرقوں کو تو یقین دلانے کے لئے اللہ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ دلیل دیا کہ ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا بے جان قطرے سے پیدا کیا تو جب اس قطرے میں جان تھی ہی نہیں تم کو جان دیا اللہ تعالیٰ بدن دیا تو بدن آ جانے کے بعد دوبارہ جان داننے میں کیا مسئلہ ہے ایک تو دلیل وہ دیا اب دوسری دلیل اللہ کیا دے رہے ہیں کہ تم کو پیدا کرنا تو دور تم سے بھی بہتر کو پیدا کر سکتا ہوں تم سے بھی بہتر کو پیدا کر سکتا ہوں جب تم سے بہتر کو پیدا کر سکتا ہوں تو تم کو تو کمس کا پیدا کریں وہی تو لہٰذا تم یہ انکار نہیں کر سکتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اچھے اور برے عامل کا بدلہ دینا اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں اور وہیں سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو لہٰذا آخرت کا جو انکار تھا اس کو اللہ نے ختم کر دیا فرما رہے ہیں ہم یقینا قدرت رکھنے والے ہیں اس بات تر کہ ان سے بہتر کو بدل دیں ہم ہارنے والے نہیں ہیں ہم عاجز ہونے والے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کریں پھر اللہ تعالیٰ کی ارادے کو کوئی روکے ہے ایسا اللہ نے ارادہ کر لیا تو ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اللہ ہے اس پاک پر آپ ایمان تیسے لاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم مضبوط ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میں اللہ کو پہچانا مضبوط ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میں اللہ کو پہچانا میرا ارادہ تھا کہ میں صبح جاؤں کام پر کچھ کما کر لاؤں اچانک سے صبح طبیعت بھی گڑ گئی کام پر گیا نہیں میرا مضبوط ارادہ تھا کہ میں جا کر ہوتل میں کھاؤں ہوتل بم تھی یا کھانا صحیح نہیں تھا یا میں کھانا ہی سکا تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا آدمی کو جب میں پیسے ہیں بازار میں چیزیں ہیں لیکن پھر بھی وہ توفیق نہیں ہوتی آدمی کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس اصباب موجود ہیں دکان میں چیزیں موجود ہیں پھر بھی میں نہیں خرید سکتا پھر بھی میں نہیں کھا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بھی اوپر کا کوئی پاور ہے جو مجھے کنٹرول کر رہا ہے اسی پاور کا نام اللہ ہے اسی قدرت کا نام اللہ ہے تو اللہ فرمارے اِنَّا لَقْوْمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ ہم ہارنے والے آجز ہونے والے نہیں ہیں ہم جو ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ساری دنیا ہمارے ارادے کے مطابق چلتی ہیں تو لہٰذا اسلام قبول کر لوگے تو تمہاری خیریت ہے تمہارے لئے بھلائی ہے انکار کروگے ہم کوئی ہارنے والے نہیں ہیں ارے ایسا نہیں کہ تم قبول نہیں کر رہے کیا کریں گے چلو چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوگا یہ انسان کی خرابی ہے کہ انسان کچھ لوگوں میں محنت کرتا ہے محنت کر کے نتیجہ نہیں دیکھتا تو آدمی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جبکہ انسان کو محنت کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے نتیجہ کی ذمہ داری نہیں دی گئی انسان کو محنت کرنے کی ذمہ داری دی گئی حدیت نو علیہ السلام اگر یہ سوچتے سارے نو سو سال محنت کرام ہیں اسی پر چار اسی لوگاں اسلام قبول کرے کیا فیدہ اگر حدیت نو علیہ السلام ایسا سوچتے تو آج میں اور آپ رہتے بہتے جو دنیا پھیلی ہے انہی اسی لوگوں سے پھیلی ہے اور جو ایمان والے انہی اسی لوگوں کی اولاد ہیں تو وقتی طور پر دو لوگ ہیں چار لوگ ہیں دس لوگ ہیں ہم کبھی جو ہے تعداد کو نہیں دیکھنا ہمارا کام کیا ہے وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان پر کوشش کرنا ضروری ہے وَأَنَّسَا يَهُ سَوْفَيُرَا اس کی کوشش دیکھی جائے گی ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْعَوْفَا پھر اس کی کوشش کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا تو ہمارا کام صرف کرنا ہے نتائج اللہ کے حوالے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہماری ذمہ داری کھل کر پہنچانے کی ہے اب قبول کرنا نہ کرنا سامنے والے کی ذمہ داری ہے تو اللہ فرمارے وَمَا نَحْنُ بِي بَسْبُقِينَ ہم ہارنے والے نہیں ہیں اب یہ سب بتانے کے بعد بھی جنت میں جانے والے عامال بھی اللہ نے بتا دیئے جہنم میں جانے والی چیزوں کو بھی اللہ نے بتا دیا سب کچھ صاف صاف اللہ نے بتا دیا صحیح راستہ بھی بتا دیا غلط راستہ بھی بتا دیا سب کچھ بتانے کے باوجود بھی کسی اقل مند آدمی سے یہ امیت نہیں کی جا سکتی کہ وہ غلط راستہ اختیار کرے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ ہم نے انسان کو دونے راستے دکھا دیئے فَالْحَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا انسان کے اللہ تعالیٰ دل میں اچھے اور برے دونوں کا الہام کر دیا تو سب کچھ بتانے کے بعد بھی یہ لوگ کیا نہیں کیے اسلام قبول نہیں کیے تو اب اللہ تعالیٰ سے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں فَذَرْهُمْ اے نبی آپ ان کو چھوڑ دو فَذَرْهُمْ اے نبی آپ ان کو چھوڑ دو يَخُوزُو وہ لگے رہیں گے وَلْعَبُو بیکار کام میں لگے رہیں گے اور کھیل کود میں لگے رہیں گے حَتَّى يُلَاقُو یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں سامنا کریں يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعْدُون اپنے اس دن کا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اپنے اس دن کا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جب اتنا سب کچھ بتا دیا گیا صاف صاف سمجھا دیا گیا اس کے موجود اگر یہ لوگ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کو دعوت دینا نہیں ہے دعوت تو دینا ہے دعوت تو دینا ہے حضرت نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّهُ لَيُّ اْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ جو تمہاری قوم میں ایمان لا سکتے تھے وہ اسلام لا چکے اب کوئی تمہاری قوم میں ایمان لانے والا نہیں ہے یہ آیت بارہویں پارے میں اللہ نے بتائی ہے یہ بتانے کے بعد علماء لکھتے ہیں اس آیت کے یعنی اس بات کے بتا دینے کے چالیس سال کے بعد ادا بارا اس بات کو نبی کو بتا دیا گیا اب آپ چاہے کچھ بھی محنت کر لو کوئی اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے مگر کیا اس وقت پیغمبر نے محنت کو چھوڑا کیونکہ نتیجے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے ہماری ذمہ داری کام کرنے کی ہے دھنگ سے طریقے سے کام کرنے کی ذمہ داری ہے نتیجہ اللہ کے حوالے ہے تو چھوڑ دو کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو دعوت دینا چھوڑ دو دعوت تو ان کو مرتے دم تک دینا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا کیا مرتے وقت میں بھی دعوت دی نہیں دی دی ہر ایک کو جب بھی جنگ ہوتی تو جنگ میں سامنے والوں سے کہا جاتا کہ بھئی تم اسلام قبول کرو ابھی ہم تم سے لنہا چھوڑ دیں گے تو دعوت دی جاتی تھی آخری وقت تک دی جاتی تھی پھر چھوڑ دو کا مطلب کیا ہے چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹینکشن مت لو اب وہ اسلام نہیں قبول کرتے آپ کا اپنا کام تو آپ کر رہے نا اب پھر وہ اسلام نہیں قبول کر رہے اس وجہ سے آپ ٹینکشن مت لو چھوڑ دو ان کو اب ان کو جو کرنا اللہ تعالیٰ کریں گے یہ خوضو والعبو وہ بیکار کاموں میں لگے رہیں گے کھیل کوت میں تفری میں لگے رہیں گے کب تک چھوڑنا ہے یہاں تک کہ آپ نے وہ اس دن کا سامنا کر لیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے انہیں قیامت کے دن تک ان کو چھوڑ دو قیامت کے دن تک ان کو چھوڑ دو قیامت کا مطلب کیا ہے ایک تو بڑی قیامت ہے جس کے آنے سے دنیا ختم ہو جائے گی لیکن حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ قیامت تین طرح کی ہے ایک قیامت ہے صغرہ چھوٹی قیامت ایک قیامت ہے وسطہ درمیانی قیامت ایک ہے قیامت ہے کبرا بڑی قیامت اسی بڑی قیامت کو ہم عام طور سے قیامت بولتے ہیں تو چھوٹی قیامت کس کو بولتے ہیں اللہ کے عبیس حسن فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی جو بولتے ہیں نا کہ عام طور سے قیامت کا وقت کسی کو نہیں معلوم پھلک جھپکنے کے بخدر آ سکتی ہے یہ جو بات بتائی جاری ہے وہ کونسی قیامت ہے یہ موت والی جو قیامت ہے اس کے بارے میں ورنہ جو بڑی قیامت ہے اس کے بارے میں سو فیصد یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اب سے چالیس سال تک قیامت نہیں آئے گی میں پورے سو فیصد یقین سے کہہ سکتا ہوں کیوں اس لئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کوئی آدمی اللہ کا نام لے لیتا ہے تو اس کے چالیس سال تک قیامت نہیں آتی تو ہم صاحب بول سکتے ہیں کہ اللہ کا نام جب تک لینے والے دنیا میں قیامت نہیں آئے گی پھر وہ جو کہا گیا کہ قیامت کا پتہ نہیں نماز میں ایک سلام پھیرے دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے قیامت آ جاتی وہ انسان کی اپنی موت کے بارے میں چھوٹی قیامت انسان مر گیا تو گویا اس پر اس کی قیامت قائم ہو گئی اور ایک زمانے کے لوگوں کا مر جانا یہ درمیانی قیامت ہے اب دوہدار چوبیس ہے انیس سو چوبیس میں آزادی سے بھی کم سے کم تیس سال سال پہلے اس وقت جو لوگ تھے کیا ان میں سے کوئی ہے اب کوئی نہیں ہے تو گویا نینٹین ٹونٹی فور پر کیا ہو گئی قیامت آ گئی اب وہ جو بڑی والے قیامت ہیں تب تک تو کافر رہیں گے کیونکہ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی امام مہدی حضرت عیسی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جتنے ایمان والے ہوں گے ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ تھنڈی ہوا بھیج کر موت دے دیں گے ایک تھنڈی ہوا چلے گی ہر ایمان والا اس کو سوگے گا اور پھر وہ مر جائے گا اچھی طرح سے طبعی موت سے مر جائے گا اب اس کے بعد دنیا میں کون باقے رہیں گے صرف فاجر فاسق کافر ہی باقے رہیں گے پھر کھلم کھلا اللہ کی بغاوت ہوگی کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہوگی اب کوئی نام لینے والا اللہ کا دنیا میں نہیں ہوگا اس کے پھر چالیس سال کے بعد کیا آئے گی قیامت آئے گی تو ایک بڑی قیامت ہے تب تک بھی ہم کو دعوت دیتے رہنا ہے اور ان کی اپنی جو موت ہے اس وقت تک بھی ہم کو دعوت دیتے رہنا ہے تو ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ بیکار کام میں لگے رہے ہیں کھیل کود میں لگے رہے ہیں مزاق میں لگے رہے ہیں یہاں تک کہ اپنے وہ اس دن سے ملاقات کر لیں اس دن کا سامنا کر لیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اب قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا کس طریقے سے یہ قیامت کے دن اٹھیں گے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا کعنہم الانسوب یوفیضون یوم جس دن یخرجون یہ نکلیں گے من الاجداث قبروں سے جس دن یہ نکلیں گے قبروں سے سراعا تیزی کے ساتھ جس دن یہ قبروں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ کیسے تیزی کے ساتھ نکلیں گے کعنہم گویا کہ وہ الانسوب اپنی عبادت گاہ کی طرف یوفیضون دوڑ رہے ہیں یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا سور پہلی مرتبہ پھوکا جائے گا تو دنیا تہس نیس ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو ہر آدمی اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا کسی کی قبر زمین ہوگی کسی کی قبر مشلی کا پیٹ کسی کی قبر سمندر کا پانی کسی کی قبر کچھ تو بہرحال جو جہاں دفن ہوگا وہاں سے وہ نکلے گا اور بالکل اللہ کی طرف سے جو بھلاو آئے گا تو اس کی طرف دور کر جائیں گے کسی کو آزو بازو والے کی خبر ہی نہیں ہوگی آس پاس والے کی کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے حکم آیا تو اب ایسے چل رہے ہیں گویا اس آواز کے علاوہ کچھ سرائی نہیں دیا بس وہی نظر آ رہا ہے یا خروجون من الاجداز جس دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے سیرا عن کیسے؟ تیزی کے ساتھ قبروں سے تیزی سے کیسے نکلیں گے اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ مندیروں میں پوجہ کرنے کے لئے تیزی تیزی سے جاتے تھے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس بڑی تیزی سے بھاگتے تھے کبھی تیروپتی گئے کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے بھاگ رہے ایک ایک ارمان پوری کرنے کے لئے ایک دیوی دیوتا کے پاس جا کر اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں تو دنیا میں جس طرح سے اپنے عبادت گاہوں کی طرف بھاگ کر جاتے تھے کہ ہم نے جو نبی کا انکار کیا تھا بہت بڑی غلطی کر لی ہم نے جو قرآن پہ انکار کیا بہت بڑی غلطی کر لی ہم قیامت کا تو انکار کرتے رہے قیامت تو آگئی جس کا انکار کر رہے تو وہ سامنے آگر کھڑی ہوگئی اب کیا کریں گے اب تو صرف زلت کے علاوہ پشتاوے کے علاوہ شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اسی کو اللہ فرمارے خواہشیاتن ابسارہم جب قیامت حقیقت میں قائم ہو جائے گی وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لیں گے جس کا انکار کرتے تھے زندگی بھر اسی کو جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو خواہشیاتن جھک جائیں گی ابسارہم ان کی نگاہیں آدمی جب غلط کام کرتا ہے تو نگاہیں کیا ہو جاتی ہیں جھک جاتی ہیں خواہشیاتن ابسارہم اس حال میں کیا ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ترحقہم ذلہ ان کے چہرے پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پر نحوست برس رہی ہوگی ترحقہم ذلہ ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی ذالک اليوم یہ وحید ان تھا اللذی کانو یعدون جس کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا یہ وحید ان تھا جس کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا دنیا میں سوالاک نبی آئے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو جنت جہنم کے بارے میں بتایا مرنے کے بعد کے زندگی کے بارے میں بتایا نبی کے رہنما نبی کے نقش قدم پر چلنے والے علماء نے اور اس نحج پر چلنے والے لوگوں نے ہر ایک کو جا کر سمجھایا بتایا کہ مرنا ہے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے سب کچھ سمجھایا وعدہ کیا اس کا کہ یہ دن ضرور آئے گا لیکن اس کو مانتے نہیں تھے تو وہ دن جب سامنے آ جائے گا تو آنکھیں جھک جائیں گی چہرے پر ذلت چھائی جائے گی اب اللہ تکلیف دینے کے لئے کہہ رہے ہیں فَالِكَ الْيَوْمِ یہ وحیدن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا جب کوئی آدمی انکار کر دیتا فلاں آدمی نہیں آسکتا بول دیا کہ تمہارا بچہ فست نہیں آتا اسکول میں بول دیا بچہ سچ میں فست آیا یہ جو بچہ ہے جس کے بارے میں آپ بولیتے فست نہیں آتا بلکہ ایسا بولتے نہیں کیا مقصد ہے تو بولنے کا ان کو ذرا ٹھیس پہنچایا بیکار کی باتیں کرے تم تمہاری کوئی بات کی اہمیت نہیں رہی ویسے ہی اللہ اب ان سے کہہ رہے ہیں وہ جو تم جھٹلاتے تھے نا دنیا میں اور تم سے نبی وعدہ کرتے تھے یہ وحیدن ہے تو اس طریقے سے ان کو ایک تو عذاب ہوگا جسمانی تکلیف روحانی تکلیف اور ذہنی تکلیف دینے کے لئے ان سے کہیں گے یہ وحیدن ہے بٹے جس کا تم کیا کرتے تھے دنیا میں انکار کرتے تھے اور نبی تم سے وعدہ کرتے تھے تو یہ جو ہے سورہ معارض مکمل ہو چکا ہے اگلا سورہ بھی بہت لمبا تفصیلی ہے دل تو چاہتا تھا کہ اگلے سورے کی کچھ آیتیں پڑھنوں لیکن وقت تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام عقیدوں پر ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائیں اللہ جنت میں جانے والے عامال ہم کو کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی جو ہے کہ نقش قدم پر اللہ کی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق ادا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہدو اللہ الہ الا انت و نستغفروکا و نتوبو علیک